اسلام علیکم امیرون ٹیم وقار کی طرف سے احسن ہیر آج کی نئی ویڈیو مائننگ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مارکٹ بہت زیادہ ہائی ہے بہت زیادہ ہائی ہے اور بہت سارے لوگوں کے سوال آئے کہ کون سی مشین لینی چاہیے ابھی اس ہائی مارکٹ میں اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو میں میں بیسک چیزیں بتاؤں گا بہت سارے نئے لوگ گروپ کو جوائن کر چکے ہیں اور وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں چاہیے ہوگی آج میں بیسک بیسک چیزیں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس ہیوی ہائی مارکٹ یعنی کہ جو ابھی بہت ہائی مارکٹ چل لی ہے میں گرافک کارڈز وغیرہ کے حوالے سے بول لاؤں اس میں آپ کو کون سے کارڈ لینے چاہیے جو میری نظر میں آج کل ٹھیک چل لیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہ ایک بورڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو مائننگ کا بورڈ ہے یہ ہے اسوس کا بی ٹو فٹی یہ بورڈ اگر ہم فور اگزیمپل آج میں آج کے ریٹ کے حساب سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ پاکستانی مجھے اچھا میں جو یہاں پر پرائز وغیرہ بتاؤں گا وہ میں یورپ کے حساب سے بتاؤں گا مگر پاکستان کے حساب سے دو پانچ ہزار یا دس ہزار روپے کا فرق ہو سکتا ہے مگر یہ جو میں جس بھی چیز کے پرائز بتاؤں گا یہ بلکل نیو ٹوئیئرز ٹو ٹوئیئرز وارنٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس میں جلنے کے علاوہ ہر چیز کی وارنٹی ہوتی ہے سب سے پہلے یہ اسوس کا بی ٹو فٹی ہے جو تقریباً یہاں پہ جو ابھی آویلیبل ہے وہ تقریباً بارہ پندرہ ہزار روپے میں مل جاتا ہے پاکستانی نیا سب سے پہلے آپ نے یہ بورڈ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ریم ڈی ڈی آر فور چار جی بی جو ہم رگ آج جس رگ کے ہم بات کر رہے ہیں وہ رگ آج کے لحاظ سے میں یہ دیکھا جائے تو مارکٹ کے لحاظ سے یہ تھوڑی سستی رگ ہے میں سلولی آپ کو بتاتا ہوں اور کون کون سے چیز ہے اور کون سے کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں ڈی 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 آر فور جی بی اگر آپ چھے کارڈ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لئے فور جی بی انف ہوگی چھوٹی مشین کے لئے فور جی بی انف ہوتی ہے آپ نے ایک ریم لینی ہے پروسیسر آپ لے لیں پروسیسر آپ پروسیسر ایوین سیلرون بھی اوکے ہوتا ہے یہ تقریباً یہ بھی یہاں پہ کچھ میں خیال سے دس بارہ ہزار میں میکسیمم پندرہ ہزار میں نیا مل جاتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا اور انٹل پروسیسر سیلرون ٹھیک اگر آپ کا بجٹ تھوڑا زیادہ ہے تو آپ اس کو آئی تری تک بھی لے جا سکتے کوئی پروبلم نہیں ہے پروسیسر کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ نے چاہیے رائزر کیبل رائزر کیبل کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں رائزر کیبل جو ہوتے ہیں وہ کارڈز کو بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یہ جو رائزر کیبل یہ دو قسم کے ہاتھ ہے اس میں ایک بلو کیبل ہوتا ہے اور ایک بلیک کیبل ہوتا ہے میرے تجربوں کے مطابق اور جو میں نے سنا ہے اور جو میں خود بھی ایکسپیرینس کر چکا ہوں بلو کیبل میری نظر میں زیادہ بیٹر ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا وہ ہے مگر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا مگر میں پرفیر بلو کیبل کرتا ہوں میں پرفیر بلو کیبل کرتا ہوں اور میری نظر میں بلو کیبل بلکل میرا ایکسپیئنس اچھا رہا ہے بلو کیبل سے رائزر کیبل اچھے سے اچھا دو ہزار میں بھی ہے پندرہ سو بھی ہیں نہیں تو منیمم جو لے والے وہ چھ سو پانچ سو روپے میں مل جاتا ہے یہ 3.0 ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک ایس ایس ڈی چاہیے ہوگی ایس ایس ڈی آپ ون ٹوئنٹی جی بھی لینا ہے یہ پاکستانی چار تین ہزار روپے میں مل جاتی ہے یہاں پہ نہیں اور اگر ہائی وائس کر رہا ہے تو یو ایس بی یو ایس بی لینا ہے سولہ جی بی یو ایس بی انف ہوتی ہے مگر ایک بات ہمیشہ خیال ایک بات یاد رکھنا اگر سولہ جی بی اگر آپ ہائی وائس یو ایس بی میں کرتے ہیں آپ نے 3.0 لینی ہے 3.0 سے نیچے نہیں لینی نہیں تو وہ سسٹم رکھتا ہے یہ تقریباً سات سو آٹھ سو کے قریب مل جاتی ہے نئی سولہ جی بی کی یہاں پہ یو ایس بی اس کے علاوہ آپ نے ایک ایلومینیم کی ایلومینیم کی ایک مائننگ رگ لینی ہے مجھے پاکستان میں اس کے پرائز نہیں پتا مگر یہاں پہ چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فین والی لینی ہے اس میں کچھ لائیڈنگز والی بھی آتی ہے تو میرے خیال سے چار پانچ ہزار روپے کی یہاں پہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے امپروڈنٹ ہے وہ ہے پاؤeffر سپلائی پاؤeffر سپلائی میں پاؤ inspection। پاؤör سپلائی میں ماں جبری بھی واہ سپلائی بائی کریں میرا مشورہ ہے جی و آیا ہے گولڈ بوڑ США کی بی کر ہے beat школ ہیں اب اس طرح کی بارے ہوجہ آج میں جس کی بات کھر رہا ہوں نا اس ہیوی مارکٹ کے اندر وہ کارڈ ہے ون سکس سکس زیرو ایم ایس آئی میں اس لئے اس کارڈ کی بات کرتا ہوں یہ چھے جو بھی یہ کارڈ ہے یہ ابھی بھی ایکسپنسیو ہے یہ کارڈ آج بھی ایکسپنسیو ہے مگر اس کارڈ کی دو خوبیہ ہے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ انویڈیا کے کارڈ ہے اور یہ بجلی تھوڑی کم لیتا ہے دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ تھرٹی ٹو تھرٹی ون این ہاف میگا ہیش دیتا ہے without any bios change or anything اب یہاں پہ میرے پاس یہ کارڈ ہے تقریباً چوبیس سو سے لے کے چوبیس سو زلوتی کا مطلب ہو گیا اگر میں اس کو پاکستانی کرنسی میں کروں تو چوبیس سو ملٹیپلائی بائی 41 تو یہ تقریباً 98 پڑتا ہے 98000 کا مگر جو میں کارڈ لیتا ہوں وہ مجھے ایک لاکھ پندرہ ایک لاکھ دس ہزار روپے کا پڑتا ہے ایم ایس آئی میں لیتا ہوں یہ 60 کے کارڈ اس لیے میں ابھی کہتا ہوں مجھے پاکستان میں اس کے دو تین دن پہلے پرائز ملے تھے پاکستان میں اس کے پرائز جو ہے وہ 75 85 87 262 28 میگا ہیش پاکستان میں بتاتے ہیں مگر جو پاکستان میں کارڈ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے یا تو ری فرنیش ہوتا ہے یا تو only with box ہوتا ہے اس کی وارنٹی نہیں دیتے جہاں تک میں نے سنایا پاکستان میں وارنٹی نہیں دیتے اگر وہ دیتے ہیں تو شاید ایک مہینے دو مہینے یا تین مہینے کی دیتے ہیں مگر جہاں تک میں نے سنایا آج کل پاکستان میں وارنٹی نہیں دے رہے یہ کارڈ اگر آپ فور اگر چھے کارڈ لگاتے ہیں 1660 کے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دو پاور سپلائی آپ میں لینی ہے دو پاور سپلائی آپ ساڑھے چھے سو سکس وفٹی سکس وفٹی ووڈ کی لینے پاور سپلائی یہاں پہ آپ کو پاکستانی بارہ پندرہ ہزار سے لے کے کہ بیس بائیس تیس ہزار تک ملتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ پاور سپلائی آپ اچھی سے اچھی لگائیں ٹھیک ہے پاور سپلائی آپ کی کارڈ آپ کے پورے سسٹم کو اچھی طرح رکھتے ہیں یہ چیزیں آپ نے یہ چیزیں آپ نے چاہیے ٹھیک ہے جس میں آپ اچھا ون سک سک زیرو اگر آپ چھے کارڈ لگاتے ہیں تو یہ ون نائنٹی ٹو ون ایٹی سیون میگا ہیش ایزیلی بنا دیتے ہیں جو آج کے آج کے دن کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں آج کے دن کے لحاظ سے اچھا اس سے پہلے میں ادھر یہ what to mine ڈاٹ کم بتا دوں نئے بہت سارے لوگوں نے بتایا سرم کون سے کارڈ لگائیں کتنے پیسے بن جائیں گے ہمارے یا یہ بتا دے وہ بتا دے کہ کتنے ایک کارڈ سے کتنے پیسے بنیں گے دو کارڈ سے کتنے بنیں گے آپ نے what to mine ڈاٹ کم پہ آنا ہے اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں 16606060606060 جو بھی کلک کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے میگا ہیش پہ میں ادھر میگا ہیش کر دیتا ہوں میں ون ویٹ ون ایٹی سرین میں ایزیلی اٹھا لیتا ہوں میں ان کارڈوں سے اگر میں اس کو کیلکیلیٹ کرتا ہوں تو یہ آج کے لحاظ سے تقریباً چودہ ڈالر فورٹی سینڈ بنتے ہیں چودہ ڈالر فورٹی سینڈ کا مطلب ہو گیا کہ چودہ ڈالر فورٹی سینڈ ملٹیپلائے بے ٹھائٹی ون کرتے ہیں تو یہ تقریباً فور ہنڈیڈ فورٹی سکس ہو گئے اور اگر اس کو ہم پاکستانی پیسوں میں کرتے ہیں تو یہ اگر ایک سو ساٹھ ڈالر کا ڈالر چل رہا ہے مجھے اگزیکٹی نہیں پتا مگر فور اگزمپل ایک سو ساٹھ لگاتے ہیں تو یہ سیونٹی ون تھاؤزن سیونٹی ون تھاؤزن بنتے ہیں پاکستانی اس میں سے آپ پاکستان میں جو میں نے یونٹ سنا ہے مجھے اچھی طریقے سے نہیں پتا مگر بیس بائیس بے کا یونٹ ہے میرے خیال سے یہ جو جو میری سیٹنگ کے مطابق اگر اگر میں اس کو ونڈوز پہ چلاتا ہوں تو سیون ہنڈیڈ سیون ہنڈیڈ فیفٹی وارز لیتے اگر میں اس کو ہائی وائیس پہ چلاتا ہوں ہائی وائیس ہائی وائیس کے لیے آپ نے بلینہ بلینہ یہ اس سوفٹر پہ جانا ہے جب یہ داؤن لوڈ یہاں سے ہو جائے گا جہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہوگا وہاں وہ فولڈر میں آپ جائیں آپ پہ select image وہ فولڈر کو choose کریں USB لگا ہے اور اس کو flash ہونے لگا دیں USB آپ کی بن جائے گی بہت سارے software ہیں مگر ہم لوگ یہ بلینہ سے کرتے ہیں یہ best ہے USB میں جب آپ HiWatch install کرتے ہیں آپ اس کو SSD میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جس طریقے سے آپ کو اچھا لگتے ہیں بہت سارے لوگ USB میں کرتے ہیں کیونکہ وہ بجٹ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ HiWatch کے اوپر یہ تقریباً بجلی لے گا 500 to 550 to 600 یہ جو HiWatch ہے وہ بجلی تھوڑی کم لیتا ہے اس میں آپ کو LCD وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پرتی آپ موبائل پہ ہی ساری سیٹنگ کر لیتے ہیں یا تو آپ SSD میں اگر نینو پول پہ جاتے ہیں نینو پول پہ جائیں کوئی سٹارٹ پہ جائیں نینو مائنر ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے نینو مائنر پہ کلک کریں گے سوفیر آ جائیں گے وینڈوز کا سوفیر ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد کانفریگیشن پہ آئیں گے کانفریگیشن اس کی ڈالیں کانفریگ مائنر یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں والٹ کی میں نے ویڈیو پہلے بھی ڈال لیے والٹ وغیرہ ڈالیں اور اس کو رن کریں اس کے علاوہ میری نظر میں جو نیو کمر سے میں ان کو بولوں گا کہ ہائی وائس کی طرف جائیں میں نے وینڈوز میں بڑی مائننگ کی ہے مگر مجھے ہائی وائس تھوڑا آسان لگتا ہے بہت ایسی سیٹنگ ہے بجلی بھی کم لیتا ہے اور آسانی سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بیسک چیزیں تھی جو آج کی ویڈیو میں مجھے بتانی تھی کہ ایک مائننگ رنگ بنانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہے افکوس آپ کو نیٹ چاہیے ہوگا کی بورڈ کی بورڈ چاہیے ہوگا اگر ہائی وائس ہے تو آپ کو کی بورڈ ماؤس بھی نہیں چاہیے آپ کو صرف موبائل میں آپ اس کی اپلیکیشن ایمیل بنا کے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر رہا موبائل سے ہی ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے یا اگر لگا رہے تو آپ نے پھر ایک ماؤس کی بورڈ اور ایک کوئی بھی مانیٹر پرانا سا لے لیں تھوڑی در کے لیے یہ یہ بیسک سی چیزیں ہیں جو اگر آج کی مارکٹ کے لحاظ سے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ون سکھ سکھ زیرو سکھ زیوی کے کارڈ بیسٹ ہے یہ ابھی پاکستان میں اسی نووے پیچانوی ادار کے اگر چل رہے تو یہ پہلے چالیس پہنٹالیس ہزار کے تھے پورٹی پورٹی فائیف تھاؤزن کے تھے مگر مارکٹ ریلی ہائی ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہائی ہے ہمارے ماں میرے پاس یہاں پہ ایک لاکھ دس پندرہ ہزار روپے کا بیس ہزار روپے کا کارڈ ایک لاکھ بیس تیس ہزار روپے کا کارڈ ہے مگر مجھے یہاں پہ ٹوئیئرز وارنٹی ویڈ نیو اور اگر میں اس کو ریجسٹر کرلو اپنے نام پہ تو ٹریئرز وارنٹی ہو جاتی ہے تو مجھے ایک 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 پلس پوائنٹ ہوتا ہے ہر چیز کا اب آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح ایٹ جی بی کے کارڈ لاسٹ سیزن میں یا لاسٹ ٹو تاؤزن سیونٹین ایٹن میں بڑے فیمس ہوئے تھے یہ فائیف ایٹی کے ایٹ جی بی کے کارڈ مائننگ کے لیے اس تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے حوالے سے مجھے بتانی تھی آپ اپنے کمنٹ آپ کے آپ اپنے ایک سوال مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھیں بہت جل انشاءاللہ میں لایب آ کے مشین سامنے رکھ کے ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز کس حوالے سے کام کرتی ہے یہ مشین کس طریقے سے کس چیز کے لیے کام آتی ہے آپ اپنے سوال بھی مجھے سیم ٹائم بتائیے گا میں سیم ٹائم کوشش کر کے آپ کو جواب بھی دوں گا اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو اور کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن بتائیں گا میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا تینکیو بڑی مچ